پی بی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے آصف نگر پولیس ایشن کے حدود میں آصف نگر پولیس ایشن کے بلکل خریب کل باروز جمعیرات کے رات دس بجے کے دوران نامعلوم افراد نے خدوس نامی شخ پر جان لیوہ حملہ کیا ہے فلمی انداز میں بڑی بدردی بے رحمی سے اس کے اوپر جان لیوہ حملہ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں شاخوں سے اسے ختل کرنے اور شاخوں کے ساتھ ساتھ لاتی سے مارا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آصف نگر پولیس ایشن کے حدود میں یہ وارداد رات کے دس بجے کے ٹیم پر باروز جمعیرات کو پیش آئی ہے مقامی لوگوں نے اس کی اطلاع مقامی پولیس کیو دی ہے حلق نامپلی کے ایمیل ماجد حسین کو اطلاع ملتے ہی ماجد حسین موقع وارداد پر آئے ہے اور فوری جو زخن شخ کو ایک خانگی دواخنے کو شریف کر دیا گیا ہے اس معاملے میں آصف نگر پولیس نے ایک کیس بک کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے ناظرین ہمیں جو اطلاع مل رہی ہے خدوس نامی شخ کولیستہ چند سال پہلے ایک ختل کے کیس میں تھا جس کی وجہ سے یہ ریونج ہو سکتا ہے ایسے شخ پولیس کر رہی ہے ہمیں ایسے اطلاع مل رہی ہے اور اس بات کو دھو رہا ہے حلق نامپلی کے ملے ماجد حسین نے بھی اس بات کو کہا ہے برحال جو کچھ بھی ہو ناظرین شہر حدرباد میں ختلوں کا اور جانلے وہاں حملوں کا سلسلات جاری ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کوئی بہانے سے ختل یا جانلے وہاں حملہ ہوتے جا رہا ہے پولیس کو چاہیے اس معاملے میں ایسے چیزوں میں سختی سے پیش آنا چاہیے کیونکہ ایک سے ایک خون کے پیاسے ہو گئے اور ریوینس کی چکروں میں لوگوں کی زندگیاں پر بات کرتے بڑی بے دردی بیرہمے سے فلمی اندازوں میں ختل کرتے جا رہے برحال جو کچھ بھی ہو اس معاملے میں آسیف نگر پولیس ایک کیس بک کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہنرماندے محمد فرید کی ایک خاص ریپورٹ ناظرین چون لوگ ہمارے اسٹیویلیون چینل کو یوٹیوب پر سبسکائب نہیں کیے ہیں فرید یوٹیوب پر سبسکائب کریے لائک کریے کومنٹ کریے شیئر کرنا نہ بھولیے ٹوٹر فیس بک اور اسٹرگرم پیچ کو فالو کریے مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ آسیف نگر پی ایس کے سامنے ایک بچے کے اوپر حملہ ہوا اور اس کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی جیسا اطلاع ملی ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تو پتا چلا گیا جو بچے کے اوپر جو جان لے وہ حملہ یہاں پہ کیا گیا اس کا نام خددوس ہے اور وہ گنگا ولی میں رہنے والا ہے اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو اس کو آلیف آسپیڈل میں لائیا گیا تھا اور امرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا جب تفصیلات معلوم کیے گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کچھ مہینوں پہلے یہ بندہ بھی کسی کے مدر میں انوال تھا اور ہو سکتا ہے یہ شباہ ہے شاید یہ وہ ایک ریونج ہو سکتا ہے اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے اور جب حالات دیکھے تو بڑا کریٹیکل حالات تھے اور اس بچے کے جو گھر والے ہیں جو والدہ ہے وہ والدہ ہے وہ دوسرے کے گھروں میں کام کر کر اپنا گھر چلاتے ہیں اور ایک بھائی ہے جو کام کر کر وہ بھی کچھاتے اور بڑے غریب گھرانے سے یہاں پہ آلیف آسپیڈل میں لائے تھے اور یہاں سے شفٹنگ کے حالت میں نہیں تھے تو یہاں پہ ہم لوگ جمع ہوئے اور ہمارے سلمان اچوائیسی کی جانب سے یہاں پہ آلیف آسپیڈل میں ایک لاکھ روپے فوراں جمع کیے گئے تاکہ بچے کا علاج فوری طور پر شروع کیا جا سکے اور کوشش کی جا سکے اگر جان بچ سکتی ہے تو بچائی جائے ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ اپنا راستہ صدار لیں اور بہت سے جب آپ اور ہم مل کے جمع ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھی نوازا ہے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کسی کی جان بچانے کی کوشش کی جائے اور ہم سب نے مل کر یہاں پر آ کر یہ کام کیا ہے ان کے افراج خاندان کو بھی ہم نے مطمئنی دی ہے کہ علاج تو چالو کریں گے وہ اب آپریشن ٹیٹر میں لے کے گئے ہیں تین سے چار سٹیپ ہونزون سے ایک گلے پہ مار ہے اگر اللہ کی مرضی ہوگے تو انشاءاللہ بایا عمر ہوگی اور صحت سے وہ باہر آئے گا اور پھر امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ سیدھا کر لے گا انشاءاللہ